بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ لیں کہ جو جو انہوں نے باتیں کی تھی ہر کیس کے حوالے سے وہ صحیح سچ ثابت ہوئی ہیں عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنے ہیں اور سارے کے سارے بوگس کیسز ہیں اور ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز اڑتے جائیں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کل آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اب پیچھے عمران خان صاحب کہا ہے کہ ایڈت کا کیس ہے جس میں پروسیکیوٹر کے جو وکیل ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ ملک سے باہر چلے گی تو عدالت نے یہ ریٹن آرڈر دیا ہے کہ اگلی سماعت پہ یا تو وہ ویڈیو کال پر آئیں اگر نہیں آسکتے یا پھر اپنے اسوسیٹ کو ای میل کریں اپنا جواب جو بھی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں رہاؤں گے وہ بریت کا کیس ہے اور وہ ایکویٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں عمران خان بی اور بشرا بی 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 انشاءاللہ پیچھے سائفر کا وہ بھی آپ کے سامنے آپ سب آتے ہیں صحافیہ ذراعات وہاں پر دیکھتے ہیں پروسیڈنگز وہ بھی کیس اڑ گیا ہوئے ختم ہو گیا انشاءاللہ اس میں بھی قریبا 99% تو وہ ہو چکے ایک از اصمات دو ایک از اصمات میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے پہلے آ جانا چاہیے تھے لیکن اب آ جائے گا اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد رہاؤں گے آج جو سپریم کورٹ پاکستان نے جو چیف جسٹس پاکستان نے جو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئے عدالت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فزیکلی یہاں آنے دینا چاہیے تھا لیکن چلیں ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں تو یہ قوم جو ہے وہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے اس کیس کے اندر اور یہ وہ کیس ہے جس کی پچھلی سماعت جو ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو برائرہ راست نشر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ویب چینل پر اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی کیس کی پچھلی سماعت برائرہ راست نشر کی گئی تھی تو آج بھی یہ نشر ہونی چاہیے عمران خان صاحب جو ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں پوری قوم بیتاب ہے اس قوم کو کہاں خوشیاں ملتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بار سو ہی نہیں ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے یہ خوشی ہے قوم کی جب قوم کو کوئی خوشی ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے پوزیٹیو ایک تینکن آتی ہے تو معاشرہ ہمارا اوپر جاتا ہے اس لیے یہ موٹیویشن یہ خوشی ان کو ملنے دیجئے یہ قوم کی خوشی ہے اس میں اس لیے اس کو لائف سٹیم ہونا چاہیے جو لوگ کمرہ عدالت میں ہوں گے وہ تو دیکھیں گے سکرین پر لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوا اس دن بھی سب چیزیں بند کر دی گئی اس سے پہلے پورا آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا اس پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا انتخابی نشان چلا گیا بلہ بند ہے لیٹر بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے موبائل فون بند ہے لیکن قوم کا جذبہ بلند ہے اور لوگوں نے آٹھ پوری کو دیکھا عمران خان کو انپریسیڈنٹڈ ہے ہندہ ہسٹری آف پاکستان اس سے پہلے کینڈیٹس ہمیشہ اپنے ووٹرز کو ڈھونٹا تھا گھر گھر جاتا تھا کٹھے کرتا تھا اس پار کینڈیٹس نہیں ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کینڈیٹس کہ عمران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے اس کے انتخاب نشان ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا انتخاب نشان ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اور اس پر تین چوتھائی اکثریت عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے اور یہ جیسے جیسے فارم فورٹی سیون یہ سالہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہماری تعداد بڑھتی جائے گی ریزرف سیٹ کے بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگو پیپلز پارٹی والے ان کے موہ میں پانی آ جاتا ہے جہاں کرسی دیکھتے ہیں میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی وہ پانی آ جاتا ہے دنیا میں کنگ الیکشن ہو رہا ہو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرف سیٹوں پر اپنی بکنگ کرا دیتے ہیں تو بہرحال یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے عمران خان کو دیا ہے وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ برائے راست جانی چاہیے پیشل شمیل صاحب آج یہ بتائیں کہ مولانا فضل عمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو اس لیفا دے جینا چاہیے بلاول مچوں کہتے ہیں کہ مران خان جو بوٹ کے باؤں پکڑ ہیں مولانا فضل عمان صاحب ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی سی او ڈی اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا یہ کیا باتیں کرتے تھے اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوتھ نہیں لیا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دکھا دیتے ہیں یہ بازی گھر کھلا آپ نے اس وقت بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم پوڈی سیون پر ایکسپ کر لیتے اگر جمہوری جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہی پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ایم اے بنے بیٹھے ہوئے پہلی چیز یہ ہے جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھئی آپ کس کو متقف کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نہیں آتے اور فارم پوڈی سیون سے آ جاتے ہیں پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے جمہوریت والی جب آپ نے خود ڈکٹیٹر سے آپ نے حلف اٹھایا ہو آپ نے این آر او لیا ہو پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتی ہے باقی منڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بلکل ٹھیک موقف ہے کہ جو منڈیٹ ہے وہ جس کا منڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے یہ وقیل صاحب آج آپ ان کے ساتھ مل کے آپ وہ سیٹ اجسمنٹ کر رہے ہیں اس والے سے کیا ہوئی اجسمنٹی ون پوائنٹ ایجنڈ ہے ہمارا ملک میں قانون کی اکمدانی انصاف کی اکمدانی اور لوگوں کا جو منڈیٹ ہے یہ میں گزارش کروں گا جی اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم کیس کی سماعت ہے اور میں خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا گزشتہ روز بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی یہ بتایا گیا جی کہ بلکہ ہم سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا موقف رکھیں گے کیا کہیں گے تو خان صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف ہے یہ جو خان صاحب کی اپلیکیشن تھی نیب ترامیم جو کی گئی اس لیے کہ اپنے کیسز ختم کروائے جائیں تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کیونکہ اگر یہ درخواست جو خان صاحب کی ایکسپٹ ہوئی تھی ترامیم کی حد تک اگر اب بھی سپریم کورٹ کے اندر وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یہ نقصان کس کو ہوگا اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے کیونکہ پچاس کروڑ سے وہ نیچے مالیت کے کیسز ہیں لیکن خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں پہ قائم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالدستی ہو تو لہٰذا میرا جو موقع تھا ہم اس موقع پہ قائم ہیں اور جو ہم نے پیٹیشن دائر کی تھی جس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ نیب ترامیم کچھ رہیں کردم قرار دی گئی تھی ہم اسی پہ قائم ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں اٹنے والے اور اسی موقع کو اڈاپٹ کریں گے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر فیصلہ امران خان کی جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے آج کرپشن یہ معاملات یہ جدادیں یہ ساری پروپٹیاں یہ اکاؤنٹ یہ بنانے والے سارے جو ہیں یہ بینیفٹ لیں گے لیکن خان اپنے کیسز کا نہیں سوچ رہا وہ سوچ رہا ہے اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ جو کرپشن کرے وہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے یہ کیسا قانون کہ اگر آپ ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ دس کروڑ کی کرپشن کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اور اگر پچاس کروڑ سے زیادہ کی آپ کرپشن کریں گے تو پھر آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو ان کے کیسز کہاں چلیں گے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ جو پچاس کروڑ سے کم مالیت والے کیسز ہیں وہ کہاں پھر چلیں گے اور فرد وائد کو یہ فائدہ دینے والے قانون کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو یا نیب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرنے ہو تو ہم پاکستان طریقہ نصاف اس کیو پر برپور موقف رکھتی ہے اور اس بات کی برپور طریقے سے تردید کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ بات آج شوکت خانم کہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی سربراہی میں آج پیمز کی جو ٹیم ہے وہ خان صاحب کے اور بشرف بی بی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں گے اور آج جو ہے وہ ٹیم اس کی اوپر جو ہے اس کو جو پرمیشن ملی تھی اس میں ہمیں وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور تھرڈ بات لائف سٹیمنگ کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اطلاع مل رہی ہیں کہ ان کی جو لائف سٹیمنگ ہے اس کی اوپر پابندی لگا دی گئی ہے یا وہ نہیں دکھایا جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس حد تک اپنے حکم کی تکمیل کرواتی ہے کیا جیسے پہلے فیصلے جو ہیں ان کی بے توقیری کی گئی چاہے وہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر کروانے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کیا اسی طرح کی بے توقیری جو ہے کی جائے گی یا اس کی اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا ایک منظم ایک منظم کمپین کل چلائی گئی ہے تمام چینلز کی اوپر جتنے پی ایم ایل این کے پپلز پارٹی کے یہ جتنا آج جو بینی فیشری ہیں یہ سارے ایک منظم کمپین چلا رہے تھے ایک تو جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ یہ کیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کیسے ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کے بیڈروم میں گھسا جاتا ہے اس سے پیچھے آٹا جائے تو ایک تو اس کے خلاف کسی کے موقف کی اوپر آ کر انہ نے ڈیفینڈ کیا اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے ان کو خوف ہے ان کو ڈر ہے کہ کل خان صاحب کی تصویر آنی ہے تو لہٰذا وہ پھر اتنی زیادہ ہر جگہ کی اوپر چلے گی تو یہ ایک جو ہے وہ کمپین یا جو ایک لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کیونکہ پھر ہر طرف آج خان خان چلے گا ویسے بھی ہر طرف چلتا ہے تو ان کو اس خوف کی وجہ سے بقیادہ طور پر ان کے نیریٹیب میں شامل کروایا گیا کہ آپ نے جا کر اس کو اپوز کرنا ہے کہ ایک good to see you کہنے والا معاملہ دوبارہ آ رہا ہے تو خان صاحب آج پیش ہوں گے پروز میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کو لائف جو ہے وہ تمام جگہوں پر دکھانا چاہیے ہم اس بات کو بڑے خوش آئین طریقے سے دیکھتے ہیں خان صاحب کے مختلف کیسز نائٹ مہی کے حوالے سے بری ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بری ہونے کی کہ کوئی شوایط جو ہے وہ نہیں مل رہے جی